اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے گریوینیٹ میڈیسن آج ہم بات کریں گے کہ گریوینیٹ میڈیسن کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے گریوینیٹ یہ ایک انٹی ایمیٹک میڈیسن ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے ڈائمن ہائیڈرینیڈ اور یہ ٹیبلٹ سیرپ اور انجیکشن کی فوم میں اویلیبل ہے اور جو ٹیبلٹ ہے یہ ہوتی ہے ففٹی میلی گرام اور جو سیرپ ہے یہ ہوتا ہے سکسٹی ایمل اور جو انجیکشن ہے یہ بھی ہوتا ہے ففٹی میلی گرام اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے سرل فارما سیوٹیکل یہ تھا گریوینیٹ ٹیبلٹ سیرپ اور انجیکشن کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ گریوینیٹ ٹیبلٹ سیرپ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں گریوینیٹ ٹیبلٹ کو آپ نوزیا اینڈ وومٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے یا پھر آپ کو مطلی ہو رہی ہے تو پھر ان دونوں کنڈیشن میں آپ گریوینیٹ میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو ورڈیگو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ گریوینیٹ میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں اور گریوینیٹ میڈیسن کو آپ موشن سکنیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹریولنگ کے دوران الٹی یا پھر مطلی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ گریوینیٹ میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو گریوینیٹ یہ ایک الٹی کی میڈیسن ہے اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے یا پھر آپ کو مطلی ہو رہی ہے یا پھر اگر آپ کہیں سفر میں ہیں تو پھر اس دوران گاڑی میں آپ کو چکر آ رہے ہیں یا پھر آپ کا دل گبرا رہا ہے تو پھر بھی آپ گرائیوینیٹ میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے گرائیوینیٹ میڈیسن کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں گراوینیٹ میڈیسن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کی اوپر ریشز یا پھر الرجی ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوور ڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور سیم اسی طرح آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے سو یہی تھے گراوینیٹ میڈیسن کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج بارہ سے پندرہ سال ہے تو پھر آپ گراوینیٹ کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ گراوینیٹ کی ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ ایک چائلڈ ہیں اور آپ کی ایج دو سے پانچ سال ہے تو پھر آپ اس کا سیرپ یوز کریں گے اور سیرپ جو ہے اس کا ہاف ٹی سپون دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ پانچ سے آٹھ سال کا ہے تو پھر آپ اس کا ایک ٹی سپون دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کی ایج آٹھ سے بارہ سال ہے تو پھر آپ اس کا ایک بڑا چمچ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر پرگننسی کی بات کریں تو پرگننسی میں یہ میڈیسن سیف ہے لیکن پھر بھی اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے مشورہ ضرور کریں یہ جو پریگننسی ہوتی ہے نا اس میں ہر میڈیسن سیف نہیں ہوتی کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو مکمل طور پر سیف ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی حد تک سیف ہوتی ہیں اور کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ پریگننسی میں یوز کر ہی نہیں سکتے اس ٹوپک پر ہم ڈیٹیل ویڈیو لے کر آئیں گے لیکن ابھی کے ٹائم پر صرف آپ اتنا سمجھیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اپنے ڈکٹر کے مشورے سے یوز کر سکتے ہیں یہی تھے گرابینیٹ میڈیسن کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں